اس کے بعد گھر میں آتش ردگی یہ کہیں آدیسیم تفصیل سے پڑھتے آئے ہیں آگے بھی پڑھیں گے کہ شیطان گھروں میں آگ لگانے کا کام بعض حیوانات کے ذریعے سے کراتا ہے سنن ابو دعوت اور سی ابن حبان میں بھی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ سونے چلو تو چراب بجا دو کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں اس میں چوے بھی آ جاتے ہیں آپ کا چپکنیاں بھی آ جاتی ہیں ایسی چیزیں جراف کی طرف لاتا ہے اور تمہارے مکانوں میں آگ لگا دیتا ہے اور اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے یہ خاص طور پر عادت بنائیں کہ جب آپ سونے لگے اپنے ذمہ ڈیوٹی لے یا کسی ایک کی لگائیں کہ وہ گیس کے چولے لازمان چیک کریں حیران ہو جاتے ہیں لوگ کہ ہم سوئے ہوئے تھے اچانک آنک کھلی پورا گھر شولوں میں تھا تو وہ کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کے کورنر آپ بالکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کو اٹیک کا طریقہ آ جاتا ہے تو پھر وہ آدشی ذکی کرتا ہے اکثر جگہوں پہ یہ ہوا ہے اکثر جگہوں پہ گیس لکھی جو جاتی ہے کئی زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ابھی سو تھوڑی رہے ہیں چلتے رہنے دو کمرے گرم ہیں بعد میں یاد ہی نہیں رہتا یا بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے اور ہمارے جو ایک فیملی ہے شکر ہے بچ سارے گئے تھی لیکن ساری بیچارے ایک قسم کے نکارہ ہو گئے تو وہ گیس جل رہا تھا سردی شدید تھی اس نے کہاں جلتا رہے اور لائٹے بان کر کے سو گئے پھر اس گرار کو ویش روم کے لئے اٹھنا پڑا اس نے جیسی بٹن ہون کیا تو وہ سپارکل کیا اور اتنا زوردار دھماکہ پنڈی میں سنا گیا کہ دروازے بھی اڑھ کے نہ گلیوں میں چلے گئے پھر آپ سوچیں کہ ہم سن پر کیا گزری ہوگی ایک دادی ساتھ والے کمرے میں تھی وہ بچی باقی سارے بچے میاں بیوی لمبی کا آنی ہے زندہ ہے لیکن بس بچارے اسپیٹلوں میں ہی بھائیتے رہتے ہیں انشارٹ کہ یہ کرواتا ہے لازمان اپنے گھر کے چراغ ہو جائے اگر انگیٹھیاں جیسے جہاں تو میں رکھی جاتی ہے یہ ایسے علاقوں میں جہاں گیس نہیں کہتے ہیں کہ الالکے الکے کولے سکرے گا کمرے میں وہ جو گیس جاتی ہے سانس میں تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ سے یہ صدیت سے آپ کو دور کر دیتا ہے کہ آپ اپنی ہر چیز دور چیک کر کے چولے بجا کے دودھ دھاپ کے جس کو جان سیف کرنا ہے اس کے بغیر اگر آپ سوچے پھر موت کے وقت شیطان کا انسان کو جھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ آپ کو دعا یاد ہوگی یہ ہم لوگ آپ صبح شب کی دعاوں میں آپ کو یاد کروائے جاتا ہے اسی کا ایک حصہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اگر گر کر ہلاک ہونے امارت میں دبنے دوبنے اور جننے سے پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے اور اس بات سے کہ میں تیری رابی پوشت دکھا کر مروں اور پناہ چاہتا ہوں کہ کسی جانور کے دسنے سے میری موت ہو اس کو نسائر حقم نے صحیح سنسر روایت کیا تو یہ اتنی انپورٹڈ چیز ہے کہ خدا نہ کریں کہ ساری جنگی اچھے عمل کرتے کرتے این اس وقت کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص مر رہے تھے تو ان کے کان میں ان کی بیٹی کہہ رہی تھی اتفاق سے میں بھی وہاں کھڑ رہی تھی کہ اپنے پیر سب کو یاد کریں اپنے مرشد کو یاد کریں آپ کے لئے آسانی ہو کل بھی اسی پہ ایک جگہ میں بحث سن رہی تھی کہ کیا مرشد پیر جو بھی آپ لیڈر ہیں جس کا بھی اپنے لڑ پکڑا ہوئے ہیں وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا اور آجاتے ہیں کہ جس کا پیر نہیں جس کا مرشد نہیں اس کے لئے جنت نہیں تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ مرشد کو تو خود نہیں پتا کہ وہ جنت میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے پتا چاہتے ہیں اس میں خیر اور بھلائی ہے تو میں سب خود لے دوں اور کوئی ضرر اپنے پاس نہ آنے دوں تو وہ بھی روتے تھے موت کی سختی سے پناہ مانتے تھے تو ایسے موقعوں پہ لوگ کلمے کے بجائے یہ یا ایسی الٹی سیدھی باتیں سرانے کرنے لگ جاتے کہ ایمان ڈمار ڈول ہوتا ہے گھر والوں کا بھی ڈمار ڈول ہوتا ہے اور مرنے والوں کا بھی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحید پہ موت دے اور اس وقت بھی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے اتکنڈوں سے ہمیں بچائے جائے ایک حدیث کا مقوم ہے نا کہ جب بندہ نکل جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں حیرانگی ہے کہ یہ بندہ شیطان کے اتکنڈوں سے کیسے بچ کے نکل آیا کیونکہ وہ آخری وقت تک کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر حاوی رہتا ہے پھر پدائش کے وقت بھی شیطان بچے کو تکلیف دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان تکلیف ہو جاتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہتا ہے صحیح بخاری میں کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی دونوں پہلوں میں انگلی چبو ہوتا ہے عیسیٰ بن مریم اس سے محفوظ دے شیطان ان کو چھونے گیا تو پردے میں چبو دیا یعنی ان کو نہیں چھوا بخاری میں یہ کہ شیطان ہر بنی آدم کو اس کی پدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہتے ہیں مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم کی پدائش کے وقت اللہ سے دعا کیتی اوئیزو آبی کا وزر ریتہ من الشیطان الرجیم میں اس سے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے پناہ رہتی ہو اوئیزو آبی کا ہے چیک ہے اوئیزو آبی کا چونکہ انہوں نے سچے دیت سے دعا مانگی تھی اس کی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور مریم اور اسے علیہ السلام کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا امار بن یاسر بھی ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا چراچسری بخاری میں ہے کہ ابو دردہ نے کہا کہ تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا اور مغیرہ نے جواب دیا جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا سے شیطان سے محفوظ رکھا وہ امار ہے اسی طرح پہ تاؤن کی بیماری سے جو ہے وہ بھی جنوں کی طرف سے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاتمہ میدان جنگ کے نیزوں اور تاؤن کی بیماری سے ہوگا جو جنوں کے ہچکولے کا لتیجہ ہے دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی اس کو احمد اور دبرانی نے بھی روایت کیا ہے تاؤن مستدرک حق میں کہتے ہیں کہ تاؤن تمہارے دشمن جنوں کے کچکولے کا نتیجہ ہے اس میں تمہارے لئے شہادت کا رتفہ ہے شاید اللہ کے نبی ایوب الاسلام کو جو بیماری لگی تھی اور وہ جن کی وجہ سے تھی جن ہی تھی وجہ سے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ روایت کرتے ہیں سوات صورت میں تالیس آیت میں وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اِنِّي مَسْسَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِمْ وَعَزَا اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیب اور عذاب میں ڈال دیا پھر اسی طرح اخواتین میں آپ دیکھیں استخاذہ ہوتا ہے جو ہے اس کے علاوہ مکرم مدد کے بعد تیزی سے جاری رہتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی راگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو عبودعوت لسائی ترمزی اور عمل ماجہ نے روائے کیا آگر سے اس کے بچاؤ کے ہم تحقے دیکھیں گے آپ دیکھ لیں کہ میڈیک کر دی آج تاکستخاذہ کی کوئی دعای نہیں نکلی کرواتی ہی رہتی ہیں بچیاں اور خواتین کرواتی ہی رہتی ہیں لیکن اگر وہ روحانی علاج کی طرف آئیں روحانی علاج کا یہ نہیں ہے کہ آپ پیر مرشن کی پاس چلے جا اور پیٹ پہ تویز باندھ لیں یا بازوں پہ تویز باندھ لیں یا اکتالیس دن یا اکتیس دن آپ پیٹس میں وزیفہ کرنے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کونسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس سے بچ سکیں گے انسان کے کھانے پینے اور گھر میں شیطان کا حصہ یہ بارہ میں بارہ کیوں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم خواتین کے خاص طور پر ہاتھ میں ہوتا ہے اس پہ خاص طور دیں یہ وہ طریقے اب ہم پڑھیں گے جس کی وجہ سے جنات اور شیطین کو راستے ملتے ہیں ہم پہ حملہ کرنے کی انسان کے لیے شیطان کی لائیوی ایک مسئبت یہ بھی ہے کہ اس کے کھانے پینے پر نجائز قبضہ کر کے اس میں اپنا حصہ لگاتا ہے اور اس کے گھر میں شب باشی بھی کرتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی ہدایت کے مخالفت کرے یا اس کے ذکر سے غافل ہو جائے اور اگر وہ اللہ کی تیوی ہدایت پر کار بند ہو اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان کی کیا میں جا لے کہ ہمارے مال اور گھر میں حصہ دار ہو جائے شیطان ہمارا کھانا اسی وقت حلال سمجھتا ہے جب کوئی سے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے اگر اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تو شیطان کیلئے حرام ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں وہ زیفہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شرکت کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک آپ خود شروع کرنے کے لیے اپنا دست مبارک نہ بڑھا دیتے ایک مطام آپ کے ساتھ ایک کھانے میں شریک ہوئے تب ہی ایک نوڑی تیزی سے آئی گویا کوئی اس کا تاقب کر رہا اور کھانے میں اپنا ہاتھ بڑھانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام دیا شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتے شیطان کھانا حلال کرنے کے لیے اس لونڈی کو ساتھ لایا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا پھر اس جہاتی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے حلال کرے میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ دیا قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری